ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی ہے آج میں آپ کے لئے کے لئے آیا ہوں ٹویلت کلاس کا اردو کا کوششن پیپر کس طرح سے بھرنا ہے جہاں آپ اپنا رول نمبر دال لیں گے جو آپ کا اگزام کا رول نمبر ہوگا یا جو آپ کا رول نمبر ہے وہ دالیں گے جہاں پہ ڈے انڈ ڈیٹ اگزامنیشن دالیں گے سگنیچر کریں گے وہ جہاں پہ انویج لیٹر ہوگی اس کے بعد یہ انسٹرکشن آپ دھیان سے پڑھئے گا کہ کیا ہے تعلیم علم کو سوال نمبر سے پہلے صفحے پر اپنا رول نمبر لکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے رول نمبر مہربانی کر کے اپنے سوال نمبر کو جاتھ دی کہ تمام صفحات اور سوالات کے اتنی ہی تعداد ہے جتنی ہی پہلے صفحے پر سب سے اوپر چھپی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ سب سے اوپر چھپی ہوئی ہے کہ کتنے پوششنز ہیں اور کتنے سیکشن ہیں ٹھیک ہے اور کتنے پیجیز ہیں یہ سب چیک کر دیئے گا تیسرا ہے کہ تعلیم علم جواب کی کوپی میں اپنے رول نمبر کے لعبہ اگر کوئی پہچان کا نشان یا کوئی ہدایات لکھتا ہے تو اسے امتحان سے خارج کر دیا جائے اگر آپ کچھ ایسا کلو چھوڑتے ہیں سائن وغیرہ دالتے ہیں تو آپ پیپر کینسل اپنے جواب کو کوپی پر سوال نام ہے کورٹ کے نمبر ایس اے سیٹ اے کر کر کھو لکھی ٹھیک ہے ساری جو ہے انسٹرکشن دی اس کے بعد سوال شروع ہوتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور ان کے جوابات بھی میں نے نکالیں آپ کے لئے ٹھیک ہے تو چلیے کرتے ہیں تو پہلا سوال جو ہے یہ ہے یہ پرچہ دو حصوں پر مشتمل ہے حصہ علیف اور حصہ حصہ علیف کے تمام سوالات لازمی ہیں یعنی جو علیف ہے اس کے تمام قوشنز حصہ دو میں دو اختیاری آپشن سوالات ہیں آپ کو ان میں سے کسی ایک آپشن کا جواب دینا ہوگا مطلب دو دے رکھوں گے اور کوشن میں یہ کرو یا یہ کرو اس میں سبھی کرنا سیکشن ہے کیونکہ مندرز اختباس کو غور سے پڑی اور دیئے گئے سوال ہوگے جواب لی اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اختباس جب بھی آئیں گے تو کیسے سوال کریں بیشہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میں جو پروسیز یوز کرتا ہوں جو میں نے ہمیشہ یوز کر رہا ہے وہ یہی ہے اور جو ہمارے ٹیچر نے سکھایا تھا کہ وہی پہلے سوال پڑھو پھر جو اختباس ہے جو پیرا گرافتوں سے پڑھیں اس سے آپ کا ٹائم بچتا ہے کہ آپ اختباس دوبارہ نہیں پڑھتے پہلی بار میں سوال پڑھا اور اس کا انسر تلاش کرنے گا تو چلیے پڑھتے ہیں کہ یہ اختباس کس سبق سے لیا گا ہے اور اس کے مصنف کا نام نہیں ہے یہ اختباس جو ہے بھئی چوتھی کا جوڑا ہے اور اس کے مصنفیں اسمت چھکتا ہے ٹھیک کیونکہ ایک تو لائن پڑھ گئے یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا مگر بھی امہ کا دستور نہ توٹا وہ اسی طرح روز دو پہر کو سہداری میں رنگ بھرنے کپڑے پھیلا کر کڑیوں کو کھیل کھیلا کرتی ایسی سے بتا لگ رہا ہے دوسرا سواد ہے قریب کا دپٹہ کتنے میں خریدہ تو بی کا جواب یہاں ملے رہا آپ کو کہ قریب کا دپٹہ ساڑھے سات روپے میں خرید ہی ڈالا ٹھیک ہے تیسرا ہے بی امہ نے جھٹ کسے بلا بھیجا تو سی کا جواب نہیں لکھا جھٹ اپنی مو بھولی بہن بندو کو ماں کو بلا بھیجا چوتھا ہے بڑے مامو کی تار میں کیا لکھا تھا تو اس کا جواب ہے کہ ان کا بڑا لڑکا راہت پولیس کی ٹریننگ کے سلسلے میں آ رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پہلے اختیباز ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو اس میں وہ والا کرنا تھا یہ یہ والا کرنا تھا دونوں آپ کر سکتے تھے لیکن میں دوسرا والا بھی کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو جو ہے پیپر میں کوئی سبھی کسی بھی تارا کے لیے کہ کہاں نہیں پڑھ لکھی ہوگی تو اختیباز آسانی سنگی میں نے ٹویلز کلاس کے سبھی چیکٹر اٹھو میں بنا رکھیں آپ انہوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں اور پھلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے جو یہ محنس سبھ تیار ہو رہا ہے یہ پورا اور اچھے تیار ہو دوسرا اختیباز ہے یہ اختیباز کس سبق سے اس کے مسانوے راج اندر سنگھ بیدی گیا اور بولا اس سبق کا نام ہے اس سے لیا گیا کس نے پیار سے گودھ میں اٹھایا پوتے کو پیار سے گودھ میں اٹھایا تو پوتے کو اٹھایا تو دادہ نہیں اٹھا رہا کس کی آواز سوری لیلی اپنے موں چومنے کی اجازت کس کو نہیں دیتا تھا اپنے دادہ کو کیونکہ ان کی گھنی داڑی تھی کیونکہ ان کی داڑی جو ہے بہت گھنی تھی آپ نے ہاں سے اس کا آنسل نکال سکتے ہیں اس کے بعد بھائی اگلا سوال ہے کہ درز جیل سوالوں کے مختصر جواب دیجئے تو اس میں ایک دو تین چار پانچ ہے تو سبی کو کرنے پہلا ہے قبرا کی دیئے شادی کے پیغام کیوں نہیں آتے تھے قبرا کی شادی کے لیے پیغام کیوں نہیں آتے تھے تو اس کا جواب ہے اس کا جواب یہاں صاف دکھا ہوا ہے کہ قبرا کے لیے رشتے نہ آنے کی سب سے خاص وجہ اس کی مفلسی اور غریبی تھی اور دوسرا وائنڈ ہے سروری قبرا اور حمیدہ راحت کی خاترداری میں کیوں لگی اب یہ تو اگلا ہے وہ اسی ویسے نہیں آتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ گیادے غریب تھے اگلا سوال اس میں ہے مایا رنگین کپڑے کیوں نہیں پہننا چاہتی تھی اس کا جواب ہے اس کا جواب میں آپ کو پھر بتا دوں گا اگلا سوال ہے بھولا اس افثانے کا مصنف کون ہے بھولا جو افثانہ اس کا مصنف کون ہے راج اندر سنگھ پہ دیئے یاد رہی ہے بابا جی لنگڑاتے ہوئے کیوں چل رہے تھے شاید ان کے چوٹ لگی تھے امتیاز علی ایک بہترین افثانہ نگار میرزہ نگار تنقید نگار اگلا سوال ہے درست جل میں سے کسی ایک کے مکمل تعریف اور دو مصنفین کے نام لکھئے آپ کو تینوں میں سے کسی ایک کے بارے میں لکھنا ہے یا تو ڈرامے کے بارے میں یا نوبل کے بارے میں یا افثانے تینوں میں سے ایک کے بارے میں لکھنا ہے اور اگر آپ افثانے کے بارے میں لکھنا ہے تو دو افثانہ نگاروں کے نام بھی لکھنا ہے اگر آپ نوبل کے بارے میں لکھنا ہے اور اگر آپ ڈرامے کے بارے پاس رہے ہیں تو دو ڈرامے نگارو کے نام بھی رک hilal But iiber Zubnie اور تینوں میں سے ہو سکتا ہے کچھ اور دے دیں گھما کے اور تینوں میں سے ایک آ جائے تو اس ویسے میں آپ کو جو ہے ایک تینوں ہی کرا جاتا ہوں تینوں میں سے بھی ٹیکن پیپر میں ایک کریے گا اور مسننفین کے نام دو لکھ لیں چلیے تو میں سب سے پہلے کرایا ہوں آپ کا ڈراما ڈراما ہمارے سامنے آگئے کہ ڈراما جو ہے کیا ہے ڈراما یونانی لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے حرکت و عمل کے ہیں دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو ڈراما تماشائی ہو کے روبرو اسٹیج پر عدا کر رہو کے ذریعے پیشکش کا نام ہے عربی اور فارسی میں سے تمثیل کہا جائے گا جبکہ اندی اور سنسکس میں ناٹک معنی اور مفہوم کے مطابق اور ڈرامے میں عمل کا وجود ضروری ہے ڈراما ایسی نقل ہے جس کے پیش کرتے وقت عقل کو بخوبی ذہن میں رکھنی پڑھتے ہیں ہندوستان اور یونان دو ایسے ملکیں جہاں ڈراما خوب خلاف کرنا کسی مشہور ڈراما نگار کا خول ہے دنیا ایک اسٹیج ہے اور انسان اس کا اداکار یعنی انسان کی پیدائج گویا اسٹیج اس کا اسٹیج پر آنا اور اس کا موت گویا اسٹیج سے گزر جانا تو یہ ساری چیزیں جو ہے ڈراما یہ میں نے آپ کے تاریخ لکھ کے لکھا دی اور جو ڈراما نگار ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا جاتا ہوں کون کون ہے دو ڈراما جو ہے ڈراما میں خرشید اور واجد علی شاہ یہ دو ڈراما نگار ہیں اور بھی بہت سارے نام یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے آگاہ شرکاش میری، امتیاز علی تاج یہ سب جو ہے ڈاکٹر عابید عشین، فضل الرحمان یہ سب ڈراما نگار ہیں آپ ان میں سے دو کے نام لگنے تو دو کے نام آپ لگنے گیں اگلا ہے نوبل، نوبل کے بارے میں لکھ دیتے ہیں نوبل کی تاریخ اگل سے آپ لکھ دکھ سکتے ہیں اور ویسے آپ کی کتاب میں بھی ہے تو یہ نوبل کے بارے میں اگلا سوال ہے نا Nederland کسی ایک کے بارے میں لیکن میں آپ کو تینوں ہی خواب دی competent نوبل گیا ہے بھائی؟ نوبل کے بارے میں کہا ہے کہ نوبل ایک نصریہ بیانی ہے جس کی توالت کی کوئی حد مقرر میں اصل میں پہلے جو ہے وہ ہوتے تھے کیا کہتے ہیں بہت بڑی بڑی داستانیں داستانوں کا وقت ہتم ہو گیا تو پھر نوبل نے اس کی جگہ لے لی تھوڑی جو ہے کم ٹائم کی ہوتی تھی ایک دو کتاب میں بھر جاتی تھی وہ تو بھائی فسے در فسے ہوتی تھی اس میں جو ہے تھوڑا کم بقت لگتا تھا تو نوبل آگئی اس کی جگہ افتانے کی جگہ نوبل ایک نصری اس کی توالک کی کوئی حد نہیں مغرب میں ہی اردو کے دو ہزار سے زیادہ صفات پھیلے ہوئے نوبل کی مثال ملتی ہے بعض حضرات مختصر نوبل کو نوبلیٹ بھی کہتے ہیں نوبل زندہی کی طرح وسیع ہوتی ہے اس میں کئی موضوع کی کوئی خید نہیں زندہی کا رنگ اور تجربے کو موضوع بنایا جا سکتا ہے یہ ساری ڈیفینیشن آپ اس میں سے پڑھ لیے گا وہی نوبل کی کیا خصوصیات ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے احساب سب آپ لکھ لیے گا اور جو دو نوبل نکھا رہے ہیں پریم چند لکھ دیئے اور خریشن چند دونوں اچھے افسانے کی تاریب افسانے پا جاتے ہیں افسانہ اردو میں مختصر افسانے کو مختصر افسانہ یا کہانی بھی پا جاتے ہیں اب دیکھیں لوگ کے پاس اور کم بکت ہوا اب افسانہ ہے افسانے کے بارے میں لکھ دیتے ہیں افسانے کے بارے میں یہ مشہور ہے افسانہ جو ہے پہلے داستان ہوتی تھی اپنی نوبل آئی اور کم ٹائم ہوتا افسانہ آگیا اب تا افسانچہ بھی آنے لگ پھر افسانے کی افسانے ایک مقبول ترین جنہیں ایک ہی نشست میں پڑھا جاتا مطلب ایک ہی بار میں آپ کہانی پڑھ لیتے ہیں اور کسی ایک پہلو کو بیان کر جاتا ہے نوبل اگر زندہی کی ایک دور کہاتا کرتا ہے افسانے زندہی کی ایک پہلو یا انسانی تجربے پر مبنی ہو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کسی ایک واقعے یا اس واقعے کے تاثر کی بنیاد پر افسانے کی عمارت کھڑی کی جاتی ہے افسانے کے فن میں پلوٹ کردار تکنیق یہ سب چیز ہوتی ہے افسانے میں مرکزی کردار ہوتا ہے کیونکہ افسانہ ایک بیانیت سے افسانے میں تکنیق کی ایک خاص اہمیت خاص صرف ہوتی ہے بہت سارے آپ افسانہ نے یہ ساری افسانے کی تاریخ ہے ایک چھوٹی سی افسانے کی تاریخ یہ افسانہ ہے اس میں کسی ایک واقعے زندگی سے ایک پہلو وہ کم سے کم لفظوں ہیں بیان بیان کا ایسا اس لوگ اختیار کیا ہے جلدستی قائم لفظانے کا مقصد واضح ہو جائے اس کے ساتھ ہی ضروری ہے تاثر کی وعدت ہر حال میں برقرار ٹھیک ہے بھئی تو بہت سارے افسانہ نگاہ رہے ہیں پریم چند رہے ہیں کلیشن چند رہے ہیں بہت سارے ہیں دو لگنے دا آپ دو لگنے دیئے اب اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے چوتھا کہ پریم چند یا راج اندر سنگھ بیدی یا سر سید احمد خہ کے حالات زندگی تحریف کیجئے اور ان کے سلوپ پر بھی روشنی ڈالی تو تینوں میں سے کسی ایک کے بارے میں لکھنا ہے اور تینوں میں سے کسی ایک کے بارے میں لکھنا ہے آپ کو اور ان کے سلوپ پر بھی روشنی ڈالی ہیں پہلے ان کی زندگی کے حالات تو تینوں میں سے ایک ہے یہ نہیں کہ پریم چند کے بارے میں بھی لکھ دو راج اندر سنگھ کے بارے میں بھی اچھا سہی تو اسی میں ٹائم نکل جائے تینوں میں سے لکھا ہے نا پریم چند یا راج اندر سنگھ بیدی یا مطلب کسی ایک کے بارے میں لکھنا ہے اور ان کے سلوپ پر بھی روشنی دالنی تو چلیے اسے کرتے ہیں تینوں کرا دیتا ہوں میں تو آپ تینوں ہی پیاد کر لیے ہو سکتا ہے تینوں میں سے کوئی ایک ہی آیا اس ٹائم پہ سب سے بہلے میں پریم چند کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ پریم چند کا جو اصل نام تھا دھنپترہ ہے بارہ نسی کے ایک چھوٹے سے گاؤں لمحی میں اکتیس جولائی انیس سو اسی کو ولادت ہی ٹھیک ہے اور ان کے زندگی کے حالاتیں پورے کہ ابتدائی تعلیم گاؤں میں پائی پریم چند ادھوی زندگی کا آغاز ہوئے سب باتیں ان کی ہیں اور نیچے اس کے بعد ان کا سلوپ ہے کہ وہ پریم چند کی سب سے وہ انہوں نے اپنی دیات کی زندگی کامیاب تصویر بشی کی سمالی مسائل کو بنایا اور پریم چند کی افثاریں نگاہ رہی کے دوسرا ایم پولیوں کو گئے اس لاپسند انسان ہے سمال میں فیلی برائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں یہ ساری باتیں ان کی جو ہے کہانیوں میں آپ کو دینے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ ساری باتیں لکھ سکتے ہیں اس میں پریم چند بھی اور سلوپ زندگی کے بارے میں ہاں ہوگی اور ان کا سلوپ اب اگلا ہے راج اندر سنگھ بیدی تو راج اندر سنگھ بیدی کو دیکھ لیتے ہیں کہ میں راج اندر سنگھ بیدی کیا کہتے ہیں کہ شن چند پریم چند کا میں نے کرا دیا آپ کو اب ہم دیتے ہیں راج اندر سنگھ بیدی سر سید احمد خان چلیے تو پہلے سر سید احمد خان کے بارے میں کر لیتے ہیں سر سید احمد خان بہت بڑے رہنما ہوئے ستر اکتوبر اٹھارہ سو سترہ بہت دیلی میں مبیدہ ہوئے یہ ان کی زندگی کے حالات ہیں کابس میں سے ان کی زندگی کے حالات لگی ہیں ساری چیزیں اور پھر ان کی تحریر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تحریر کے بارے میں آجاتے ہیں بات کہ غور و فکر کے بارے شہر و عدب کو نیا راستہ بھی آیا شہر و عدب میں نہ تو بیکاریوں کو مشغل ہو نہ تقریح نہ دل لگے بلکہ زندگی سوار نہیں یہ بھی ان کا بھی مقصد پریمچن کی طرح ہی تھا کہ یہ عدب برائے زندگی نہیں عدب برائے عدب ہونا چاہیے عدب برائے عدب نہیں عدب برائے زندگی ہونا چاہیے زندگی کو سوار نہیں یہ ساری باتیں ان کی جو ہے ان کا جو بھی ان کی تحریر تھی اسلوپ تھا وہ ایک طریقے سے مقرر اور ایک خطیب کے طور پر تھا ایلانی آدھا ہے ایک طرف تا تقریر کر رہا ہے ٹھیک ہے اگرگرگی ان کی بنایے ہونا یہ ساری باتیں آپ ان کے بارے میں رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے امیدہ کے اوالا آپ کے سمجھ مانگیا ہوگا اب راج اندر سنگھ بیدی بچے ان کے بارے میں اور دیکھ لیتے ہیں کہ وہی راج اندر سنگھ بیدی کیا کہتے ہیں راج اندر سنگھ بیدی کا میں نمتا ہوں ٹھیک ہے منشی پریمچن ہوگا ہے سر سیدہ میں وہ میں نے فائنلی راج اندر سنگھ بیدی کے بارے میں نگاہ دیا راج اندر سنگھ جو ہے دور جدید کے یا حقیقت افثانہ نگاہ رہے ہیں اور ان کے پیدا ہوئے انیس سو پندرہ میں سیال گوڑ میں پیدا ہوئے تعلیم آسل کی لاہور سیمیٹرک کی اس کے بعد ان کی ساری یہ ہے کہ ان کے قلم لفظ پر غور رکھتے ہیں اور ایک ہی لفظ پر غیر ضروری معلوم پڑھتا ہے ایک ہی لفظ پر غیر ضروری معلوم پڑھتا ہے ان کے جو اپسانے اور سب جہاں لکھے ہوئے اسی میں سے آپ دیکھ کے ان کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ سبق امید کی خوشی اگلا سوال ہے ہمارا سبق امید کی خوشی یا پوسک کی رات میں سے کسی ایک کا خلاصہ تحریر کیجئے امید کی خوشی اور پوسک ایک کا کرنا ہے میں دونوں کا اس وحیٰ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ دونوں ہی پڑھنے اور کیونکہ اگر آپ ایک پڑھیں گے تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی دونوں ہی آپ پڑھنے تو میں فیلال یہاں پہ جو ہے دونوں پڑھا دیتا ہوں کوئی ایک آگیا تو آپ کے مزا جائیں گے پیپر میں ٹھیک ہے تو آپ کے لئے میں گلا اس کو تیار کرتا ہوں کہ امید کی خوشی کہاں پہ اور پوسک کی رات امید کی خوشی جو ہے مل گیا مجھے یہ ہمارا پہلا ہے امید کی خوشی امید کی خوشی کے اندر کیا بتایا میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا دوں امید کی خوشی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ گوڑا ہوتا ہے بہت اور وہ سردی سے کاپ نہیں رہا ہوتا بلکہ ہوا چل رہی ہوتی اس دیز ہوا چل رہی ہوتی بارش دوپان آ رہا ہوتا ہے وہ کھڑکی کے پر کھڑا کھاپ رہا ہوتا ہے اور اپنی پرانی باتوں کو یاد کر کر کے افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے جوانی میں نماز پڑی روزے رکھے سب کچھ کرا وہیں خودواہ مجزیدیں بنوائیں یہ سب میرے کام کر رہا میرے مرنے کے بعد بھی میرے کام آیا گا اور میں مرنے کے بعد میری کوئی نیکی کام نہیں آئے گی اور روتا ہے تڑکتا ہے اور اب اس کے پاس وقت بھی نہیں کہ وہ کوئی ایسی نیکی کر سکے کیونکہ عمر کا تفاظہ ہے اس سے ہوتی بھی نہیں تو سوچتا ہے کیا کروں کیا کروں تو جو ہے ایک جو ہے دولہ نظر آتی ہے لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے دین لوگوں کو علم کی طرف بلانا چاہیے یہ عقل دین ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے تو پھر اسے افسوس ہوتا ہے لیکن اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے وہ تیرہ بارہ سال کا بچہ ہے وہ اپنی ماں کو سارا خواب بتاتا ہے اس کی ماں کہتی ہے بیٹا ہاں تم سے یہی بات کھیتے ہیں کہ بیٹا پڑ لو آگے بعد محسوس نہ ہو پھر وہ جو ہے اس کو یاد رہتا ہے اور امید کی خوشی میں یہ سرسید کا پیغام ان بچوں کے لئے اور قوم کے لئے کہ ہمیں جو ہے آگے پڑھنا ہے اور جو ہے قوم کے لئے کچھ کرنا ہے ملک کے لئے کچھ کرنا ہے چاہیے تو یہ امید کی خوشی کا یہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا اب یہ پوس کی رات پوس کی رات کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں پوس کی رات کے اندر جو ہے کیا بتا ہے دیکھئے سارے جو افسانے میں آپ کو پر آ رہا ہوں یہ پوس کی رات جو ہے پریم چندگا ہے اور ظاہر بات ہے جب پریم چندگا ہے تو کیسا ہو پوس کی رات میں جو ہے ہلکو ایک کسان ہے جس کی زندہی کے مختلف مشکلات سے دو چاہتا ہے زمینداروں کی زیادتی اور قرص سے بوجھ کے اوپر پریشان ہو جاتا ہے اس کہانی میں یہی پریم چندگ نے بتایا ہے کہ جو ہے کسانوں کے اوپر کتنا جو ہے وہ ہوتا ہے اس کی وہ جو ہے بشارہ پوس کی رات میں قرص چکانے کی ویسے کھیت میں ہی بیٹھ جاتا ہے کھیت میں ہی رات گزارتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کمبل خرید لے بلکہ وہ اور ایک کتا جو ہے وہیں پہ ہاتھ سیکھنے لگتے ہیں اور لالٹین ہی ہوتا ہے پھر وہ جو ہے بشارہ اپنی جیسے دیسے رات مزاہتے ہیں اور کتے کا بھی کردار ہے جو بہت وفادار ہے پھر ان چند جو ہے آخری حصے بتانے کوشش کرنا اور انسان کا کام دل لگا کر کرنا چاہئے اب یہ بشارہ وہ جس پہ ہاتھ سیکھ رہا ہوتے ہیں تو ہاتھ سیکھنے لائیتی ہے اور پھر جل جاتا ہے تو یہی جی بتا بھی رہا ہے کہ اپنا کام محنس سے کرنا چاہئے اور یہ بھی ہے کہ ظلم بھی بتایا کہ اسے کسان کے اوپر جو ہے ظلم ہوتا ہے تو یہ سارا جو ہے کلاسہ میں نے آپ کو بتا لیا اگلا سوال ہے کہ مندرز جیل میں سوالوں میں مندرز سوالوں کے مختصر جواب دیجئے اب یہ جو ہے سوالات پور ہو گئے پیج نمبر چار کے ہمارے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں پیج نمبر پانچ پہ تو پیج نمبر پانچ ہے کہ سوال ہے ڈراما دروازے کھول دو کا مرکزی خیال کیا ہے وضاحت کیجئے ٹھیک ہے جی دروازے کھول دو کا مرکزی خیال کیا ہے مطلب کس چیز کے اوپر یہ کہانی لکھی گئی ہے تو چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں اس کا جواب ہے کہ دروازے کھول دو کا مرکزی خیال قومی اکجہتی اور قومی اکجہتی سے مراد سبھی لوگوں کو خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان سکھ ہو یا عیسائی سب کو مل جل کر آپس میں محبت سے رہنا چاہیے یہ اس کا مرکزی خیال ہے اگلا سوال ہے کہ بریج بانوں کی کہانی اپنے الفاظ میں دیری جیتی ہے تو اس کو تو آپ کو دیکھنا پڑے گا میں نے ڈھونڈا تھا مجھے مل نہیں پایا تو وہاں ٹائم لے گا اب اگلا سوال بہت زبردست ہے آسان ہے اس کو تو نوٹ کر لو ہمیشہ آتا ہی آتا ہے درزیل میں سے کسی ایک انوان پر کم از کم دو صفات کا مضبون لگیا خود بھی لکھ سکتے ہیں کسی ایک پہ لکھنا ہے اب اس میں جو ہے پانچ دے رکھیں پانچ میں سے کسی ایک پہ تو دو صفات لکھیں دیں گے آپ باروی کلاس میں ہونے کے باوجود باروی کلاس میں تو آپ امیدیں لکھ دیں گے پہلا ہے بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ دوسرا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کسرا تعلیم نسوہ اور چوتھا ہے میرا پسندیدہ شاعر یا عدیب یا کوئی تہوار یا کھیل تو پسندیدہ شاعر پہ لکھ دیجئے گا اس میں میں نے جو ہے پورے سارے سبق پڑھا رکھیں اور یا کوئی کھیل تو کوئی کسی کھیل پہ آپ جو ہے کوئی تہوار پہ لکھ دیں کسی کھیل پہ لکھ دیں تو پسندیدہ کھیل میرا پسندیدہ کھیل ہوت بول یہاں سے آپ اس میں سے پڑھ کے لکھ سکتے ہیں کرکٹ ہے تو کرکٹ یہاں سے آپ دیکھ دیئے گا اور تہوار پہ بھی لکھ سکتے ہیں میرا پسندیدہ ایدل فطر ایدل فطر میں جہاں پہ کچھ ہے اور اگلے بیچ پہ ایرا آپ جہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں جہاں سے بھی آپ عید الفطر کے بارے میں لکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کے لئے جو ہے بنا دیا اب اس کے بعد ہے درزیل میں دو اشار کی تشریح دونوں حصوں میں حوالے کے ساتھ کریں تو بھئی تشریح کرنا تو آپ کو آتی ہوگی تشریح نہیں آتی تو آپ جو ہے سیکھ لیجئے اس کو کوئی مشکل نہیں فطرت کی دیوی مسررت کو ہوگا اوروں کو نہ کر ملولِ غم عمگین ہو کر یہ عمر بحرحال گزر جائے گی حسنس کے گزار یا رو رو کر سیکھ ہے تو اس کو آپ اپنے الفاظ میں کر لیجئے گا تو یہ میں نے آپ کے لئے جو ہے کر دیا اب اگلا سوال ہے کہ درزیل میں مختصر جواب دیجئے مختصر جواب دینا ہے درزیل میں کہ استیارے کی وضاحت کیجئے استیارہ کسے کہتے ہیں تو بھئی استیارہ کسے کہتے ہیں آپ کے لئے میں نے جواب پہلے ہی تیار کر رکھا ہے کہ استیارہ کسے کہتے ہیں استیارہ یہ آگیا ہے اس کا جواب یہ رہا ہے وہ لفظ جو اپنے اصل معنی کے وجہ ہے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے اور دونوں معنی میں تجبیح کا تعلقوں سے استیارہ کہتے ہیں استیارہ لفظ مستار جس کے معنی ادھار لینا جیسے اس کی مثال ہے روشن جمال ایار سے اچھی انجمن تمام دیکھا ہوا ہے ہاتشے گل سے شمن تمام ٹھیک ہے ہاتشے گل سے مزا دیکھتا ہوا پھول تو یہ استیارے کی تعلیف ہے تلمی سے کیا مراد ہے تلمی تلمی کا بھی میں نکال دیتا ہوں تلمی کا بھی میں نے نکال کے رکھا تھا میں نے کہا بھئی یہ جو ہے ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کی تلمی یا یہ تلمی جو ہے اسے کہتے ہیں سنت تلمی کلام میں جب کسی مشہور واقعہ شخص مقام یا روایت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کے تلمی کے ٹھیک ہے جیسے یہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دردتی دوا کریں ابن مریم حضرت ابن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں پہ تو پرانہ رواحیات پرانی قصے سے ذکر تعلق ہے تو یہ تلمی ہے تو دونوں سمجھ میں آگا ہے آپ کو اردو کے ڈراما نگاروں کے اردو کے دو ڈراما نگاروں کے نام دیکھو کرشن چند اور آگا حشر کاشمیر ہندوستان کے دو اہم تہواروں کے نام دیکھو عید دیوالی اب اسی طرح اگلے سوال ہے نظم خاک وطن اور نئی تہذیب کے شاعروں کے نام لکھو کسی اککہ مرکزی خیال بیان کیجئے خاک وطن جانسہ رختر کی ہے نئی تہذیب جو ہے اکبر علاوہ تو کسی اککہ مرکزی خیال بھی کہ بھی لکھنا ہے ان کے شاعروں کے نام تو لکھ جئے اب کسی اککہ مرکزی خیال خاک وطن یا نئی تہذیب تو چلیے ہم دونوں میں سے کسی اککہ ڈھونڈ لیتا اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ خاک وطن وطن پرستی کا موضوع ایک بےمثال نظم ہے وطن سے بےپناہ انس لگاوے ہر چیز میں ایک کرکشش نظر آتی ہے وطن کی چیزوں سے اظہار محبت ٹھیک ہے جیسے صبح شام شہر گاؤں تاریخ عمارتے روایتے رسم و رواج بغیر یہ اس کا جو ہے مرکزی خیال ہے اب اگلا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے یہ تو آتا ہی ہے کہ مرزا غالب کہاں اور کس سن میں پیدا ہوئے غالب کے اندازہ بیان پر روشن دائیں بہت اچھا سوال ہے غالب صاحب کے بارے میں کہ غالب کہاں پیدا ہوئے مرزا غالب اور جو ہے ان کے بارے میں ساری ڈیٹیٹ اس میں میں بتانے ہیں اور یہ سوال اکثر آتا ہی آتا ہے کہ جو ہے غالب کہاں پیدا ہوئے یہ سوال بڑا ہے ایک جرنل ہی اب وہ بن جائے کہ آتا ہی آتا ہے اس کا جواب یہاں پہ میں نے پہلے ہی نکال کے رکھ رکھا ہے کہ مرزا غالب کا اصل نام تو یہ ہے مرزا کا نام مرزا غالب اسداللہ ان کا تخلص سترہ سو اسداللہ خان غالب سترہ سو چورانوے میں آگرہ میں مرزا غالب کی ولادت ہوئی بچپن میں ہی عتیم ہوں اب یہ ان کے بارے میں میں نے لکیا کہ کس سن میں پیدا غالب کے اندازے بیان کیا تھا غالب کے اندازے بیان میں احساس اور اپنا رنگ سکھانے وہ سہل زبان میں شیر کہنے لگے آزاد ہو گئے اور تو انہوں نے کہا بھائی بہت مشکل کہتے ہیں وہ اپنی عزت و نفس کا ہر وقت خیال لگتے ہیں اور فطرت و ذہن میں شاعر میں کسی کی نقل نہیں اپنی راہ انہوں نے خود الگ نکال یہ ساری باتیں غالب کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں ان کے شیر لکھ دیئے گا نیچے تو ظاہر نہ تم پیو نہ کسی کو پھلا سکو کہ اب آتے تمہاری شرابیں تغیر ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے آپ اشار بھی لکھ سکتے ہیں اگلا سوال ہے کہ کسی چار نظم کو شہرہ کے نام لکھیں اکبر الہ وادی صحیح اللہ دیانوی مقدوم مویند دین جانے سا رکھتا ہے یہ آپ کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد پیج نمبر ساتھ ہے پیج نمبر ساتھ آخری ہے اس پہ ہم یہاں پر پورا کر دیں گے نظم نئی تہذیب کا مفہوم اپنے حلفاز میں لیکھئے نئی تہذیب کا مفہوم ٹھیک ہے تو نئی تہذیب ہم کھول لیتے ہیں نظم کہ نئی تہذیب کا آپ ہے نظم نئی تہذیب بھائی نئی تہذیب میں جو ہے میرا اندازہ یہ ہی بتایا ہے کہ جو ہے ایک نئی تہذیب جب آ جائے گی انسان کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کب کیا بجلاؤ آیا کہ ساری چیزیں نئی تہذیب اچھی ہے اپنے الفاظ میں آپ لکھ دیں گے نئی تہذیب کے بارے میں چلی میں آپ کو بتایا ہوں نئی تہذیب میں آپ لکھیں گے نئی تہذیب کا ذکر کیا ہے جو مغربی تہذیب ہے اور جس کی تقلید ہندوستانی نوجوان بڑی کچھ دلی کے ساتھ کر رہا ہے شائر کا کہنا ہے آج کی نوجوان ناصل جو بے غیر ہے سوچے سمجھے مغربی تہذیب کی نقل کر رہی ہے اور تہذیب کے ساتھ یہ تہذیب ان کے دل و ذماغ پر چھاتی جا رہی ہے لوگ ہندوستانی محصیب کو چھوڑکا گانوں کو پھاڑ دینے والی محصیب کو سننا پسند کریں گے لوگ مغربی آواز والے گلوکاروں کو پسند کرنے لئے ہیں تو یہ آپ اس کا محصہ اب یہ غزل کی تاریف مختصر طور پہ لکھیں صبح غزل کی تاریف ہم جو ہے بہت مختصر طور پہ یہاں پہ بتا جیتے ہیں کہ غزل کی سے یہ تھے اور غزل کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے لئے یہ ساری چیزیں تیار کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس بار بہت اچھے رمبر آج سے پاس ہوں غزل ٹھیک ہے غزل کی تاریف مل گئی ہے ہمیں یہ غزل ہوتو کی سب سے مقبول سنویں جس کا ہر شیر ایک ہکائے کی حیثیت رکھتا ہے اجاز و اقتصار جس کی خوبی ہے ردیف اور کافے کی پابندیتہ غزل کی مقصود حیت ہوتی ہے غزل کا پہلا شیر مطلب ہوتا ہے یہ ساری باتیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو جو لکھے ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ ایک دو غزل کی اچھار بھی ہیں آپ پہ وہ پڑھ لیتے ہیں بہت پہلے سے ان قدموں کی آہڑ جان لیتے ہیں تجھے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں طبیعت اپنی گھبراتی ہے جن سنسان داتوں میں ہم اسی میں تیری یاد ہوگے شادر کھان لیتے ہیں اس طرح کے اچھار یا غزل کی خوبی ہے اب اس کے بعد ہے مصنوی کی تعریف اور کسی دو مصنوی کو شہرہ کے نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مصنوی کی تعریف نکال لیتے ہیں کہ مصنوی کسی کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد مصنوی کو شہرہ کے نام لیتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے تیار کر کے پریکی لیے میں آپ کے لیے ٹھیک ہے جی مصنوی کسی کہتے ہیں مصنوی کی تعریف مصنوی مصنوی عربی زبان عربی لفظ مصنع سے نکلا جس کے معنی دو کے یعنی ایک ایسی طویل نظم جس کے دو مصرے قافیہ اور ردیف یقصہ ہوں مصنوی قصہ اور کہانی کو نظم کی شکل میں پیش کرنے کی ایک سن پر اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ پڑھ لیئے جتنا میں نے بتایا یہ چھوٹا مختصر اب یہاں پہ دو مصنوی گو کے نام لکھنے ہیں میر حسن کی مصنوی شہر الویان اور دیشنکر نصیم کی مصنوی گلدار نصیم وہ سب کا تھا سوٹ یہ میں نے بتا لیا اپنی پسند کے کوئی دو اشار لکھئے تو اپنی پسند کے اشار جو ہے چاہو تو آپ اس میں سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ آپ سوال آنے لگا ہے کہ اپنی پسند کے اشار لکھئے لیکن وہ کوشن پیپر میں نہ ہو یہ ساتھ ماجدہ اگر ایسا ہو کوشن پیپر میں نہ ہو تو پھر تو آپ کو یاد کر کے جانے ہوں گے اور اگر نہیں تو آپ جہاں سے بھی اٹھا کے اس میں لکھ سکتے ہیں امید ہے کہ یہ کوشن پیپر جو آپ کے لئے تیار کیا گیا اور اردو کا سمجھ میں آگیا ہوگا اور اسی طرح سبھی سبجیکٹ کے بنیں گے لیکن ٹائم لگتا ہے کوشن پیپر تیار کرنے میں لیکن میں کوشش کروں ہے کہ سبھی کلاسس کے سبھی سبجیکٹ کے بنا دیں ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے شکریہ